بسم اللہ الرحمن الرحیم سب احباب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں رمضان شریف آنے والا ہے اور صحابہ اکرام علی مردوان بہت تیاری کرتے تھے رمضان شریف کے لئے جس سے کوئی لیندین کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے اور فری ہو جاتے تھے اور پھر سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے حقینا ہم بھی پیانے محمود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بہترین امتی ہیں کنت و خیرہ امہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا عمل کریں اور یہ اسی عمل کی ایک کڑی ہے کہ رمضان شریف کے استقبال میں ہم نے یہاں محفر رکھی ہے میں سب دوستوں کو اور تقوی مسجد کی تمام ٹیم کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں یقینا یہ ان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان شریف کے استقبال میں یہ محفر پاک رکھی گئی ہے اللہ اس کے پیارے محفر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوں اور اس کے لئے تیاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہِ نمضان و مبارک عطا فرمائے اور اس میں ہم سب کو خوب قرآن پاک کی تراوت کرنے روزے رکھنے اور صبح و شام صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق خطا فرمائے آمین محبت دوک اور شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درد و سلام کا نظر آنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اور پڑھیں روشیب صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا 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 اللہ چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے ہم سب کو یا مولا واسطہ تجھے کو اس پیارے کا بخش دے ہم سب کو یا مولا واسطہ تجھے کو اس پیارے کا جو کے نبیوں کا سرور ہے مل کر پڑے مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قلیمی مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا عالا حبیبکا خیر الخلق قل موسیقی محمد سید الکونیل وآساق علی محمد سید الکونیل وآساق علی محمد سید الکونیل وآساق علی والفریقیل من عرب ومن عجام مولای صلی وسلیم دائما آبانا علی محمد سید الکونیل وآساق علی محمد سید الکونیل وآساق علی محمد سید الکونیل موسیقی مقاسدنا کرامی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی ثم الرضا عن آبی بکر وعن عمارا وعن علی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیمی مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر القلق کلیم امہ تشیع و سخا کا اتم اے کے سوئے پاک ہے حبر کرم اے کے سوئے پاک ہے حبر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بود ایدھر بھی گیرا جانا دو بود ایدھر بھی گیرا جانا یا قافلتی زیدی اجلا رحم بر حسرت تشنا لبک رحم بر حسرت تشنا لبک مورا جی آرا لرج ترک 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 مورا جی آرا لرج ترک ترک تیبا سے ابینا سنا جانا ترک 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 نوارو ترک 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 ترا ل Oxêts تعالی یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام اے خام اے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیمہ نا تقتانا جاری صحرہ پڑا جانا حضور کی بارگاہ کی حاضری کیلئی چند شعار درے رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے درے رسول درے رسول پہ جانے درے رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے وہی درے رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی غلام خود کو بنانے کی عرض ہے مجھے غلام خود کو بنانے کی عرض ہے مجھے عرض ہے مجھے نبی کے دے کو میں پلکوں سے اپنی سعاف کروں نبی کے دے کو میں پلکوں سے اپنی سعاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی عرض ہے مجھے کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی عرض ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی قلبت نصیب وہ جانے ویسے میں آپ کو نات سنا رہا ہوں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ طریقہ ویسے ٹھیک نہیں ہے بہرحال اس سے توجہ جاہنا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں اور میں آپ کو نات سنا رہا ہوں تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عالم ہیں حافظ ہیں یا جنہوں نے کچھ پڑھنا ہے ان کے گلے کو چھوڑی چلو خراش ہے تو وہ چائے پی رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا وقفہ پھر دینا چاہیے اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو عذاب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ تھوڑا سا وقفہ لینے دس منٹ کا کچھ کھا لیں پی لیں اور پھر اس کے بعد ناشریف سائیں اس طرح تو آپ کو کوئی کفیت نہیں ہوگی میں نے اتنی کفیت والا یہ کلام پڑھ رہا ہوں تو اب چونکہ وقت بھی نہیں ہے میں نے اپنے وقت کے اندر اپنے کلام کو میں نے سمیٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے حضرت کا انشاءاللہ خطاب بھی سننا ہے تو یہ بہرحال یہ چیز عذاب میں شامل ہے اللہ کرے کہ ہم سیکھ جائیں درے رسول کی قربت نصیب گو جائے مقدر اپنے جگانے کی آرزو ہے مجھے مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بناوگ بگڑی سعید کی آتا تم ہی بناوگ بگڑی سعید کی آتا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے سعید کی آرزو ہے مجھے علام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے 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 تو پینٹالیس منٹ کا ٹائم بتایا مجھے تو پینٹالیس منٹ کا ٹائم بتایا ٹائم ہے تو مجھے ختم کریں ابھی تو مجھے بیس منٹ ہوا ہے صرف صرف نہیں وہ آقیبات ٹھیک ہے لیکن میرا ٹائم تالیس منٹ ہے بیس منٹ تو میں یہاں پڑتا ہی نہیں میں ٹائم نہیں دیتا آپ کو بات ہی ہے صحیح ہے صرف اللہ سے بات ہوا ہے نہیں میرا ٹائم جو ہے وہ پینٹالیس منٹ آپ نے دوں ہے دس مینٹ ہاں اب آپ فریش ہوگئے ہیں اس لیے میں نے کہا میں ایک کرام آپ کو اور سنا دیتا ہوں آپ سب کی توجہ ہوگی تُو شاہِ بُوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ بُوبا تُو جانے جانا ہے چہرہم ملک کتاب تیرا تُو شاہِ بُوبا تُو جانے جانا ہے چہرہم ملک کتاب تیرا تُو شاہِ بُوبا تُو جانے جانا ہے چہرہم ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو شاہِ بُوبا تُو شاہِ بُوبا تُو سب سے آخر ملانِ حُسنِ دوام تُجھے کو ملانِ حُسنِ دوام تُجھے کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اور حضور فرماتے ہیں کہ اے صدیق میری معرفت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ ستر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بل جاتے تور لاکھوں جہاں میں بل جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا تو شاد خوبا تو جانے جانا اچھے گیرہ امل کتاب تیرا راکھ جی شیر وہ میرا کلام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہے تُو بی سائم عجیب انسا کہ روز مدش سنے ہے ہر آسا ہے تُو بی سائم عجیب انسا کہ روز مدش سے ہے ہر آسا ارے تُو جن کی ہے نات پڑتا ارے تُو جن کی ہے نات پڑتا ارے سرے تُو جن کی ہے نات پڑتا وہی تو لے گے حساب تیرا تُو شاد خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نرائی تکبیر نرائی رسالت اللہ 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 نحمدهو ونسلی ونسلیموا علا رسولِهِ الكریم وعلا آله الطیبین الطاہرین وعلا أصحابه وآحباهی اجمعین الى يوم الدین اما بعد میرے لئے بہت ہی سعادت ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ آپ کی اس خوبصورت مسجد میں آنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا آپ کی زیارت ہو رہی ہے آپ کی مسجد کی زیارت ہو رہی ہے اب تقریر کا تو بہت مختصر وقت ہے تو تقریر تو پوری نہیں ہوگی آپ نے جس محق سے جو آپ کے سامنے ایک محق کلام پاک کا آیا میرا خیال میں آج محفل کے لئے وہ کافی ہے لیکن کچھ سمیں کے لئے ان دوں باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا تقریر کسی اور دن پھر انشاءاللہ کریں گے کیونکہ وقت پہ بھی مجھے بتایا گیا کہ عشاء کی نماز ہے تو اس کے مطابق پھر ہم انشاءاللہ اختصاص سے گفتگو کریں گے دیکھئے کچھ علماء ہوتے ہیں وہ ان کے جس منزل سے وہ گزرتے ہیں اس کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنا نام کمائیں لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑا عالم ہے بڑا خطیب ہے بس اسی میں بس ان کی بات بن جائے اور کچھ وہ ہیں جو کہ ان کے اور مقاصد ہیں لیکن مزہ اس بات میں ہی ہے کہ بات اتنی ہی ہو جو دل پہ اتر آئے ہیں اگر دل پہ اترے نہ بات تو پھر صرف وہ ایک لچھے دار تقریر کر دینا یہ اس میں وہ ٹائم پاسٹ ہو جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا مجھے اب فیر ان فیف تک یار ہو گئے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو اب مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں یہ اپنے سی وی پہ لکھواؤں کہ یہ بھی میں نے کیا بس یہ لالچ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو میں جو بات کرتا ہوں عام مزامین سے ہٹ کے بات کرتا ہوں تو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑی سی اپنی کھوپڑی استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی کیونکہ جو عام علماء باتیں کرتے نا لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سنیئے بات یہ سنیئے بات تو وہ کچھ باتیں تو گزر جاتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہیں جو سمجھ آ جاتی ہیں ہوں کہتے ہیں یہ سنیئے بات سنیئے بات تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دین تو ایک سوندر ہے جس کی انتہار نہیں ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہمارے دل کی دنیا بھی بدلیں تو آج کی جو محفل ہے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے روزے کے ساتھ ایسے ہی ہے نا روزے کے ساتھ اور روزہ کیا ہے روزہ ایک عبادت ہے کیا ہے عبادت ہے کچھ باتیں عبادت کی متعلق آپ سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا لیکن قبل اس کے کہ میں یہ بات رکھوں آپ کے سامنے میں آپ کو ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں سوال اور وہ سوال ایسا سوال ہے جو آپ کو مسجد سے نہیں ملے گا آپ کو ممبر و محراب سے نہیں ملے گا آپ کو یہ سوال وہ کرے گا جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے وہ یہ کہے گا یعنی بالکل جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہ ہو وہ یہ آپ کو کہے گا کہ اے مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا اعلا پرفیکٹ تمہارا رسول پرفیکٹ تمہارا قرآن پرفیکٹ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نا سارے علماء کہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں یہ پرفیکٹ وہ پرفیکٹ یہ پرفیکٹ تم کہتے ہو تمہارا خدا بھی پرفیکٹ رسول بھی پرفیکٹ قرآن بھی پرفیکٹ سب کچھ پرفیکٹ لیکن تم کیوں نہیں پرفیکٹ سوچنے والی بات ہے مرشا اللہ میں بھی ایک آدمی نے تم سلے کس با کی ملی ہو ہے کہ تمہارا خدا بھی ایک ہندو نے یہ کہا تمہارا خدا بھی تم کہتے ہو تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے ہیں تمہارا خدا بھی پرفیکٹ تمہارا رسول بھی پرفیکٹ کسی میں شく کو نہیں ہے اس بات پر اللہ بھی پرفیکٹ رسول بھی پرفیکٹ قرآن بھی پرفیکٹ لیکن ہم کیوں نہیں پرفیکٹ یہ بہت ضروری سوال ہے کیا وہ جو لوگ پرفیکٹ تھے کون پرفیکٹ تھے مثلا جنہوں نے دین کو سمجھا کون لوگ تھے جنہوں نے اصل دین کو سمجھا صحابہ تھے گل کے پھر ہمیں غیب ہوگئے تو مائی غائب ہو جائے بندہ نہ غائب ہو بندہ غائب ہو گیا تو کیا تو جن لوگوں نے دین کو سمجھا ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے صحابہ وہ پرفیکٹ تھے جن لوگوں نے دین کو سمجھا ان کا نام تھا اہلِ بیت وہ پرفیکٹ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا ان کا نام ہے اولیہ وہ بھی پرفیکٹ لیکن ہم کیوں نہیں پرفیکٹ کیا وہ لوگ کچھ نماز اور پڑھتے تھے کیا ہم بھی پانچ پڑھتے ہیں وہ بھی پانچ پڑھتے تھے وہ کیا دس پڑھتے تھے بتائیے کیا ان کی نماز میں جو وہ پڑھتے تھے کچھ اور تھا کیا نہیں کیا وہ جو تشبیح کرتے تھے کچھ اور تھی کیا کیا وہ جو روزہ رکھتے تھے ان کا روزہ مختلف تھا ہمارے روزے سے وہ جو حج کرتے تھے کیا ان کے حج میں کچھ اور مسئلہ تھا نہیں حج بھی وہ سیم زکاة بھی وہ مسئلے وہی چلتے آرہے ہیں روزہ بھی وہ نماز بھی وہ لیکن یار وہ لوگ پرفیکٹ تھے ہیں کیوں نہیں پرفیکٹ آئے یہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ دیکھو یہ جو یہاں بزرگ لوگ ہیں ان کی تو رگوں میں دین ایسا ہے کہ بس یہ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے بس زندگی گزار لی ہے کوئی دلیل دے یا نہ دے انہیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں ان کی رگوں میں جو خون ہے اس کا تقاضی ہے کہ کچھ سننا نہیں ہے کچھ سمجھنا نہیں ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ اصول ہے کہ جو باپ دادا نے دے دیا وہی سچا ہے تو پھر تو ہندو بھی اپنے گھر میں سچا ہے وہ بھی کہتا ہے یا باپ دادا نے دیا اگر سوچنا نہیں ہے بہرحال بزرگوں نے تو اپنا ٹائم پاس کر دیا پس نہ سوچا نہ سمجھا یہ ان کی خوش قسمت ہی کہ اللہ نے ان کو ایسے مسلک میں پیدا کیا جو حق پہ تھا لیکن یہ ہے کہ مزہ دیکھو ایک ہے گاڑی خریدنا ایک ہے گاڑی رکھنا ایک ہے گاڑی چلانا ایک ہے گاڑی کو اپنی منزل تک پہنچانا یہ مختلف چیزیں ہیں اب اگر میں نے بہت مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا تو اب یہ بنانے والے کی تو کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے نا وہ کہے گا بے وقوف دیئے استعمال کرو کیا پیدل چلتے ہو استعمال کرو اگر نہیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں تمہارا قصور ہے اب دین میں جو عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ عبادت ہم سے کیا چاہتی ہے یہ ہمیں کدھر لے جاتی ہے کیا دو سوال کیا سوال تھے کیا چاہتی ہے اور کدھر لے جاتی ہے ہمیں اس سے کوئی جھن جھن بس کرو 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 سالوں سال وہی عبادت چل رہی ہے وہی بات لیکن دل کی دنیا میں وہی اندھیرہ ہجبیم پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ زاہد جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے میں کیونکہ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو پیشے کے اعتبار سے میں وکیل ہوں تو میں ایک دفعہ اپنا مقدمہ میرا کیس تھا حاجی صاحب کو لگا غصہ تو دو چار ٹھیک تھاک جھام پر مار دیئے بیوی کو اور اس کو موں پہ نشان پڑ گئے تو حاجی صاحب آئے کہیں جان ہماری بچائیں تو ہم کورٹ میں گئے تو ہم نے جج سے کہا ہمیں جرم تو اقرار ہے ہم دیکھیں جھام پر تو مارا ٹھیک تھاک مارا اس کے نشان بھی پڑے ہوئے تو جب اقرار جرم ہو جائے تو جج کے سامنے وکیل پیش کرتا ہے اپنا موقف کے دیکھو جرم برحق ہے جرم ہوا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ کچھ رحم کیجئے کیونکہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اس نے یہ کام کیا اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں میچگیشن اچھا چلو چھوڑو جو مرضی کیا تھا اب میں کھڑا ہوا کوٹ میں عدالت میں میں نے جج کو کہا جج ساہین اس بندے نے آٹھ حج کیے ہیں اب میں اگر مجمع میں کھڑے ہو کے کہوں اس بندے نے آٹھ حج کیا آپ کیا کہیں گے سبان اللہ سبان اللہ میں کہوں انہوں نے ساری زندگی روزہ رکھا آپ کیا کہیں گے کہنے والی بات ہے نا جج ساہیب اس نے ساری زندگی زکاة دی ہے آپ کیا کہیں گے کہیں گے نا جج ساہیب یہ بڑا تحجد گزارہ رہی ہے یہ ساری باتیں میں نے کہی میں نے کہی یہ صبح اٹھ کے عبادت کرتا ہے یہ سب باتیں میں نے جج کو کہیں میں نے کہا جج ساہیب بڑا زاہد و عابد آدمی ہے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دینا یا کچھ کم اس کو سزا دینا اب جج تھا گھوڑا جج تھا گھوڑا گھوڑا نہیں گھوڑا اچھا وہ تھا گھوڑا اب وہ ایسے کھجلی کرنے لگے ہیں ایسے آپ کی باجہ میں میں کچھ کہوں ایسے کھجلی کرنے لگے تو میں پریشان ہو رہا میں نے کہی کھجلی کیا ہے جج کہنے لگا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا اندر گیا سوکھی وغیرہ پی واپس آیا تو کہنے لگا تو سبان اللہ کہنے والا نہیں تھا نا وہ تو کافر تھا وہ تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ بندہ ہاتھ میں تصویر جناب بیٹھا ہوئے ہیں سب کچھ چل رہا ہے عبادت چل رہا ہے لیکن یہ جانور کیسے بنا ایسے اگر چلو مانا ایک دفعہ مار دیا یا کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں اس نے اس کو اور سخت سزا دی اس نے کہا بیٹھا یہ تیرے عبادت کام نہیں آئی میری سزا تو جا کام آئے گی ہاں اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک سزا دی آپ کو بتایا ویسے بھی یہاں تو ایسی باتوں پھر سزا پھر وہ مسلمان اس کو اور سزا ملی تو میں نے کہا آگی صاحب معذر چاہتو میں نے تو آپ کا خسیدہ پڑھا تھا میں نے تو آپ کی نات پڑھی تھی لیکن بات نہیں بنی کہتا کوئی بات نہیں میں باہر نکل کے اس سے بدلہ لینوں گا مجھے بہت سا طریقہ آتا ہے اللہ اللہ ہاں آپ کو ایک تھوڑا سا لطفہ بھی بتا دوں کیونکہ تخلیر کا تو وقت نہیں ہے اصل ہے فلسفہ عبادت کو سمجھنا لیکن کبھی کبھار خوشتبی میں ہسی میں بھی بات سمجھ آ جاتی ہے میں ایک مرتبہ قابت اللہ کے سامنے بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اب خاموشی تاری تھی کچھ سمیں بعد بیوی بولی تیرا باپ بہت ظالم آدمی ہے خاون بولا اپنی ماں کی طرف دیکھا اب آپس میں گفتگو چلی کہاں ہم بیٹھے ہیں اب پانچ منٹ کے اندر اندر وہ گفتگو وہاں تک پہنچ گئی کہ کیا بات پورا کربلا سامنے آگئی سواگری بھی آگیا درمیان میں سواگری بھی آگیا تو آپس میں پانچ منٹ بات گالی گلوچ شروع ہو گیا ظاہر ہے بات دلائل سے بات نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے گالی گلوچ ہوتی ہے ہم انگلیش میں کہتے ہیں فرنچ شروع ہو جاتی ہے آپ بھی کہتے ہیں فرنچ وہ ایک معاورہ نا گالی کہتے ہیں فرنچ شروع ہو گئی تو گالی شروع کر دی میں نے آجی صاحب کو کہا آجی صاحب آپ کچھ لحاظ کریں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کعبہ کے ساتھ یہ کیا گالی گلوچ کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے شروع ہو گیا پھر پھر میں پانچ منٹ بعد سنتا گیا میں عبادت کر رہا تھا بری توجہ ہٹ رہی تھی میں نے کہا آجی صاحب آپ حضور کی حدیث نہیں سنی کہ قابر کی طرف دیکھنا عبادت ہے آپ اس عبادت کو چھوڑ کے یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ کیا حدیث ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بیوی کے ساتھ پھر لگیا آپ اس میں گالی گلوچ چل رہی ہے سامنے قابت اب میں نے سوچا کہ اس کو نہ حدیث کا اصل نہ محول کا اصل ہمارے انگلیس میں ایک معاورہ ہے منی ٹوکس آپ نے سونا ہے منی ٹوکس کسی کو پیسے کا وہ لالج دینے پیسے کی بات کرے اس کو فوراں اس کی کھوپری میں بات سمجھا دی میں نے کہا حاجی صاحب اب پتہ بیس منٹ گزر گیا حاجی صاحب کتنا پیسہ خرچ کیا یہاں آئے کہا دس ہزار یورو پانچ اس کا پانچ میرا میں نے کہا حاجی صاحب کہا ہے کو اپنا دس ہزار یورو ضائع کرتے ہیں سب برباد ہو جائے گا پیسے کی بات کی نا تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھے اس بات کو کہنے گا حضرت میں دس ہزار پھر خرچ کروں گا اس کو نہیں بولنے دوں گا یہ عبادت ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں عبادت ایک ٹک باکس ہے بس کر دی بس اس کا کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں ہے اور عبادت کا جو اصل مفہوم و معنی ہے اس کی طرف تو توجہی نہیں ہے ہماری کوئی ہے جبی پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ زاہد جو جگہ ہیں روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے اندھر اندھر میں اندھر اندھیری رات ہے ظلمت ہے اللہ اللہ بے پروائی ہے کوئی لحاظ نہیں ہے کیا ہے دی بس جی وہ ٹوپی ڈال لی داڑھی رکھ لی کرتہ پہن لیا مسجد چلے گئے بات بن گئی لوگوں کے لیے تو بات بنا دی لیکن وہاں کا وہاں رہا سالوں سال عبادت چلتی رہی عبادت کے مقشد کی طرف نہیں آیا تو وہ کیا سوال تھے دو جو میں نے پہلے کیے ہم پتہ چلتے ہیں کہ یہ جو کافی جو پی ہے اس نے کچھ کام بھی کیا یا ویسے ہی حضب ہو گئی ہے وہ کیا سوال تھے عبادت کیا چاہتی ہے اور کہاں تک پہنچاتی ہے اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے کیا چاہتی ہے عبادت ہم سے دیکھئے میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا میں نے کہا حاجی صاحب عبادت کا مقصد کیا ہے کہتے ہیں جنت ایکچلی میں تھوڑا سا حاجی صاحب کی عزت رکھ رہا ہوں انہوں نے جنت نہیں کہا انہوں نے کہا ہور ہے ان کی توجہ ہوروں کی طرف تھی کہ عبادت سے ہورے ملیں گی تو میں نے کہا اچھا میں جنت شروع ہوں ایک اور سے پوچھا میں نے کہا حاجی صاحب عبادت کا مقصد کیا ہے کہا جہنم سے نجات میں نے کہا کیا کبھی کسی عالم نے آپ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ عبادت کی جیے جنت مل جائے گی کسی نے گارنٹی دی ہے وعید ہے کہ کرو لیکن گارنٹی نہیں ہے ہے نا یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو عبادت کی اس عبادت کے کارن اب جنت میرے لئے واجب ہے کسی نے دعویٰ کیا اچھا چلو عام آدمی نے نہیں کسی عالم نے دعویٰ کیا کہ اب میں مستحق ہوں جنت کا نہیں بلکہ وہ ریاض السالحین میں خدیث ہے کہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی اللہ کی پوجا کرتا ہے قیامت کے دن وہ پیش ہوتا ہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرشتو اس کو جنت میں میرے فضل سے لے جاؤ کس سے لے جاؤ میچ سے بات بتائی کن فضل نوارا موسیق سبحان اللہ یہی تو پرابلم ہے بس سبحان اللہ اوپر اوپر سے کہہ دی ٹائم پاس کرو جا رہے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا بات اب فضل کا کیا معنی ہے فضل کا معنی ہے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا تجھے نہیں دیکھوں گا تیرے نامہ عمال کو نہیں دیکھوں گا میں اپنے کرم کو دیکھوں گا سبحان اللہ اور میرا کرم نہ تیرے نامہ عمال کو دیکھ کے اور نہ تیرے کردار کو دیکھ کے فقط اپنے کرم سے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا اب وہ آدمی جو تھا حدیث میں جو بیان کیا مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ ہندوستانی آدمی تھا کیونکہ اگر عربی ہوگا وہ تو کہہ گا ٹھیک ہے بھاگ جو موقع مل گیا یہ میں خوش طبی سے بات کر سوں یا ہندوستانی ہوگا یا پتھان ہوگا دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا وہ کہہ گا خوچہ نہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہہ گا نہیں اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ ساری زندگی تیری پوجہ کی ہے اب بھی تیرے فضل کی ضرورت ہے کیا مجھے عدل چاہیے کیا چاہیے عدل چاہیے ساری زندگی دنیا کو چھوڑ کے تیری عبادت کی ہے اب بھی عبادت کا کوئی معنی نہیں رہا اللہ کہہ گا اے میرے بندے بہتر یہ ہے کہ عدل مجھ سے نہ کرا میں نے فضل سے چلا جا کہہ گا نہیں اس سے پتا چلتے ہیں شاید وہ پتھان ہوگا کوچہ نہیں بتاؤ تو حدیث کے میں حدیث کا مفہوم بیان کروں کہہ گا نہیں اللہ میں عدل چاہتا ہوں دیکھو نا ایک ٹانگ پہ ساری زندگی نہ بیوی کو پوچھا نہ خاندان کو پوچھا نہ پلوار کو پوچھا نہ اس کو پوچھا ساروں کو طلاق دے کے تیری بارگاہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوکے تیری عبادت کی اور اب بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے تیری بارگاہ میں تو اللہ کہہ گا لاؤ فرشتوں اس کا عدل کرتے ہیں تو اللہ فرمایا گا بتا میرے بندے تو نے کہاں عبادت کی کہا یا اللہ تیری زمین پہ کی اور کہاں کی کہا نہیں نہیں زمین کا حصہ بتاؤ کس جگہ پہ کی کہا فلانی جگہ اس نے بتائی جگہ کا نام تھا نہیں اس جگہ میں کہاں عبادت کی اس نے اس خاص جگہ کا نام بتایا جہاں اس نے کھڑے ہوکے عبادت کی تو اللہ اس سے پوچھے گا جس جگہ تُو نے کھڑے ہوکے میری عبادت کی کیا اس وہ تیری جگہ تھی کہا نہیں میں تو خریب آدمی تھا میں تو ساروں کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہا اچھا تو تُو کسی کی جگہ پہ کھڑا ہوکے میری عبادت کرنا تھا تجھے پتہ نہیں کسی کا حق مار کے جو میری عبادت کرے میں اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا اللہ اللہ تو میرے ریکارڈ میں تو تیری کوئی عبادت بنتی نہیں ہے کیوں کسی کا حق مار کے کسی کا حق مار کے جو میری عبادت کرے گا میں اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ بندہ کہلے گا یا اللہ بہتر یہ ہے تو میں تیرے فضل سے ہی جنت میں چلا جاتا ہوں ہاں یہ حدیث کہلے بہتر یہ فضل سے تو شہید وہ شہید جس کے خون کی ایک بھون جب ٹپکتی ہے تو اس کے ٹپکنے سے فرشتہ آتا ہے اور جنت کا جنت کی وعید اور اس کی مبارک بات دیتا ہے وہ شہید دیان سے سننا وہ شہید جس کی منزل جنت ہے اس کو بھی روک لیا جاتا ہے جنت کے باہر نہیں جا سکتے خبادہ نہیں جا سکتے جانا یہی ہے عبادت تمہاری برحق ہے لیکن ابھی کچھ حساب کتاب باقی ہے حساب کتاب باقی ہے حساب کتاب نہ ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا دوستو بزرگو عبادت کیا چاہتی ہے اور ہمیں کہان لے جانا چاہتی ہے ہم نے عبادت کو کیا سمجھا کہ فقط کر دیا قرآن و حدیث کی روح سے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہو قیامت کے دن دو ہی صورتیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی دو ہی صورتیں ہیں ایک اللہ کا فضل کیا اللہ کا فضل اور دوسرا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے سامنے کملی والے تشریف لے آئیں مولا اس کو نہ دیکھ تو مجھے دیکھ اس کو نہ دیکھ مجھے دیکھ اور مجھے دیکھتے دیکھتے اس کو جنت میں لے جا یہ بھی بات میں حدیث سے کر رہا وہ سٹوری نہیں بتا رہا اب وقت نہیں ہے کہ میں حدیث سے آپ کو اس کی اس استمباد کو بیان کروں کہ یہ کیسے میں نے اس کو استخراج کیا یا اللہ تم مجھے دیکھ اس کو نہ دیکھ دوسرا طریقہ جنت میں جانے کا کیا ہے حضور کی شفاعت اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں اگر جنت کا حصول اللہ کے فضل اور حضور کی شفاعت سے ہی ہوگا تو عبادت کا کیا مہنہ ہے سوال سمجھ آئے اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے جواب دوں کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہے کہ بھوک کا احساس کروایا جائے کیوں ہمارے ہاں میں ایک رواج ہے جو کچھ ٹکڑے مل گئے کسی عالم کی گفتگو سے بس اس کو سن لیا کہا بس ٹھیک ہے اپنی طرف سے یہ امنگ نہیں پیدا ہوتی کہ میں جانوں میں اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں سوال کروں نہیں تو آج میں آپ کو جواب تو سارے کہ آپ جاننا چاہیں یار ہم کیا کر رہے اگر اس سے جنت کی بھی گرنٹی نہیں ہے تو پھر عبادت کا معنی کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے اچھا آئیے میں ذرا ان لوگوں سے آپ کا تعرف کرواتا ہوں جن کو جنت کی گرنٹی مل گئی کیا مل گئی گرنٹی کوئی ہے جس جنت کی گرنٹی ہے بتائی ہے نا میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں جنت میں نے ایک مجمع میں یہ بات کہی تو میں نے کہا جنت کی گرنٹی ہے تو ایک آدمی کھڑھو کر جی بلکل ہے میرے پاس ہے بعد میں چلا اس کی منگیتر کا نام تھا جنت بی بی تو وہ جنت کی بات کر تھے جنت کی گرنٹی ہے کچھ لوگوں آپ کے سامنے تعریف کروانا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گرنٹی تھی کیا تھی کیوں لبے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کیے سبحان اللہ انگلی سے اشارہ کیا سبحان اللہ عمر فی جنت سبحان اللہ عثمان فی جنت اب کوئی شک ہے کہ یہ جنت ہی ہے نہیں ہے شک لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے لئے جنت ہے تو آپ کیا کریں گے بہتر 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 ریٹائر اب تو نماز کی بھی ضرور نہیں ہے رسول روزہ کہے گو رکھیں یہ اپنے آپ کو غزوات میں کیوں الجھائیں یہ جو بدری صحاب ہیں سارے کیا ان کو جنت کی وعد نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ان کے جسم پہ ہر جگہ نشان پڑھے جہاد پہ جہاد جہاد پہ جہاد جہاد پہ جہاد یہ والا جہاد نہیں جو آج کل چل رہے ہاں یہ نمبر جہاد مومن پیٹ سے جہاد نہیں کرتا سامنے آکے جہاد کرتا یہ ہمارا وقت نہیں جہاد کرنے کا اور نہیں ہم جہاد کا علاق کرتے ہیں لیکن جب کریں گے تو پیٹ سے جہاد نہیں کریں سامنے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے جہاد کریں گے لیکن آنکھ میں کیا ملانا ہم اپنی آنکھ میں آنکھ ملا نہیں سکتے ہم تو اپنی اصلیت کو گوائے بیٹھے ہیں تو دوست و بزرگو وہ لوگ جن کو جنت کی گرنٹی تھی اس گرنٹی کے باوجود انہوں نے عبادت کا دامن نہیں چھوڑا اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے علاوہ بھی عبادت کا کچھ مقصد ہے جنت کے علاوہ بھی جنت کا عبادت کا مقصد ہے اب وقت نہیں ہے سوال تو میں نے آپ سے کر دیا لیکن آپ کو جاتی دفعہ وہ خبر میں نیوز پیپر میں جب آپ پڑھتے نا تو جو وقت نہ ہو خبر پڑھنے کا تو اوپر کیا پڑھتے آج میں جمعہ میں بھی کیا ہو 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 سمجھ جائیں کہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے عبادت ہم سے کیا چاہتی ہے اور کدھر لے جانا چاہتی ہے ایک حدیث سے اپنا ہافت لائنگ دوں گا اگر آپ کے پلے پڑ جائیے حدیث اولاً تو یہ علماء حدیث بیان کرتے ہی نہیں ہیں بڑی ڈینجرس حدیث کیوں کچھ حدیث ہیں اگر علماء بیان کر دیں تو وہ عوام میں فتنے کا باعث بن سکتی ہیں لوگ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک مولانا صاحب نے علام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھی تو آجی صاحب نے نماز چھوڑ گئی کسی نے پوچھا کہا کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھ گئی تو ہم بھی وہ قبر میں سکتے لیں گے لیکن لوگ آج کل بڑے مفتی بنے بڑے اپنے مطلب کو دیکھتا ہے تو کچھ حدیثیں ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ نے کے لیے وقت کی ضرورت ہے تو اب جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں یہ آپ نے اس کو صحیح کابو کی ہے مجھ سے کابو نہیں آیا ٹیکنولوجی سے کابو آیا بندہ دین سے کابو نہیں آئے گا ٹیکنولوجی سے کابو آئے گا کیا میں بات کر رہا تھا یہ بھی ایک طریقہ تٹول لے کہ آپ ایکچلی فالو بھی کر رہی ہیں ایسے محمد اللہ کہ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں کیا میں بات کر رہے گئے دو تین مہرانہ عبدالل رہو صاحب نے مجھے کہ نماز ہے ٹائم پر ٹھیک ہے چاہیز بات ہے تو اب بتائی میں کیا بات کر رہ تھا اگر آپ بھول ہاں ہمارے بیان نہیں کرتے کیوں اس میں انتشار کا ایک پہلو ہو سکتا ہے حدیث میں نہیں حدیث تو پاک ہے حدیث تو پوتر ہے اس میں تو کوئی انکان ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی پہلو ہو انتشار کا وہ ہماری کھوپڑی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ بگڑنا فرمایا کہ جنت میں کہا جنت میں اللہ عز و جل جنتیوں سے کچھ بات کرے گا کیا کرے گا بات اللہ کیا کہے گا اب میں حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کر اللہ کہے گا جنتیوں آلہ آسانی بھونک آلہ آسانی بھونک یہ ینگ لوگ تاکی تاکی نہیں سمجھتے کہ کیا کہیں اتنی پیاری زبان ہم کبھی فیجی جاتے ہیں تو وہاں کائیویتی زبان ہے وہ لوگ بولتے ہیں یہ ینگ لوگ تاکی تاکی پہ شرم نحسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں لوگ کہیں یہ کیا وہ زبان لے آیا نہیں زبان تو زبان ہے پیاری زبان ہے بھلے نہ بھی لکھا کی جائے ہے تو پیاری زبان اللہ کہے وہ کہیں بھونگ مار مار اللہ کہے گا مار 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 ہمار ہمار حرکت ہو رہی ہے اگر میں عربی میں یا دقیق اردو میں بیان کر آپ کہیں سبحان اللہ بات سمجھ نہ بھی اللہ کہے گا if all is boom then what is مار کچھ کمی ہے کیا کہا یا اللہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے ہم نے جنت کو تیرے وعدے کے مطابق پایا ہم نے جنت کو تیرے وعدے کے مطابق پایا لیکن مار مار کیا تیری خاطر شان کمان یلیق بشانی اپنی شان کے ان کے سامنے آئے گا جلوہ افروز ہوگا اور کہے گا اے جنتیو تم جنت میں پہنچ کے بھی میری جستجو رکھتے ہو تو آو انی آنا ربک اب اپنے رب کا جلوہ دیکھو سبحان اللہ اب جنتی جنتی وہ جنتی رب کو اس کے شان کے مطابق جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہی تو گھڑ بڑ ہے یہی تو مسئلہ ہے نہ نعرے تکبیر چلے گی نہ کچھ چلے گا وہ کہیں گا ہم تجھے نہیں پہچانتے جنتی اللہ عزو جل اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا جنتی نہیں پہچانیں گے وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں تعارف بھی ہو کرے گا لیکن اس تعارف کے باوجود وہ کہیں گے ہم نہیں پہچانتے حدیث کے الفاظ ہیں پھر اللہ عزو جل دوبارہ اپنی شان کے مطابق کما شان ہو اپنی شان کے مطابق پھر ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا ظاہر ہوگا اور کہے گا انی انا رب میں تمہارا رب ہوں جنتی رب کو دیکھ کہیں ہاں تو ہمارا رب ہے بتائیے پہلی دفعہ نہیں پہچانا دوسری مرتبہ پہچان لیا پہلی مرتبہ نہیں پہچانا دوسری مرتبہ پہچان لیا آپ مولانا عبدالرحوف صاحب کوئی خوب جانتے ہیں اگر یہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہیں کہ میرا نام مولانا عبدالرحوف کوئی شک کرے گا لیکن اگر کوئی اور شخص کھڑا ہو کے میں نام اس مولانا عبدالرحوف کہیں نہیں آپ اس کو خدر دیں گے ہم جانتے ہیں وہ کون ہیں جانتے ہیں نا نیکس کچھ نہیں تو کچھ نہیں ہے مولانا عبدالرحوف کو ہم پہچانتے ہیں اب جنتی آپ سے سوال یہ کروں گا جواب نہیں دوں گا تاکہ وہ موہ میں تھوڑا سا دین کی ساری باتیں میٹھی میٹھی ہوتی ہیں وہ جیسے نیمو سامنے آ جائے نا جستجو ہوتی ہے پانی کی ہے نا ابھی اندر نہیں گیا ابھی صرف سامنے آ گیا ابھی صرف نیمو آپ کو دیکھ جا رہا ہوں جواب نہیں دوں گا اس کا کہ ان جنتیوں نے اللہ عزوجل کو دوسری مرتبہ کیسے پہچانا اور پہلی دفعہ کیسے نہیں پہچانا اس کا جواب نہیں دوں گا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے عبادت کا اصل مفہوم بتا دیا کہ عبادت کا مفہوم اور معنی عبادت کیا چاہتی ہے کہ رب سے ملا دے کہا لے جانا چاہتی ہے اللہ کے اس قرب کے مقام پہ کہ جس مقام پہ بندے اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب نہ ہو بندیان کوئی اس کی طرف نہیں ہوتی اگر ہم اپنی توجہ عبادت جس کی کرتے ہیں اس کی طرف رکھیں یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں تیرے قرب کے لیے کر رہا ہوں تو شاید پھر ہجاب کھل جائے شاید وہ اندھیرے اجالوں میں تقدیل ہو جائیں تو عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ نہیں حضرت علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ایک حدیث ہے مجھے حدیث کی جلہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک زاہد نے نائن 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 ہندرت یار اس نے اللہ کی عبادت کی کتنے انساء نائن ہندرت یار بنی اسرائیل کے دور کا آدمی تھا نائن ہندرت یار نائن 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 ہے نائن وہ میں نے غلطی سے کہیں مجمع میں کہہ دیا نائن تو وہ میرے پیچھے پڑھ گئے یہ کہ آپ نے کہہ دیا نائن ہندرت یار سوری میں ازبان کا آدمی نہیں نائن ہندرت یار عبادت کی بنی اسرائیل کا ایک نبی تھا اس کو اللہ نے وحید کی اے میرے نبی جا کے اس بندے کو بتا دو کہ میں نے نو سو سال کی عبادت خدیر دی ریجیٹ کر دی اب آپ بتائیے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کہ عجیز آیا سب بنجی ختم گئی آپ کیا کریں گے میرے مطلب بھنگڑا دونی نہ کریں گے دراز ہی ہوں گے نا آپ یہ کیا کہ دیا میری عبادت ضائع نہیں نہیں تم کیسے جب اس اللہ کے نبی نے اس بندے سے کہا تیری عبادت ریجیکٹ تو بندہ ہس کے مسکرا کے ناچنے لگا تو اس نبی نے کہا یا تو کوئی خیک تو نہیں اگر میں اور آپ ہوں اور کوئی ایسے کرے ہم کہے خط فردہ مام ہوت دو یا میں نے تمہیں بری خبر دی اور تم خوشی منا رہے ہو تو وہ بندہ خوش ہوگا ہسے گا جشن بنائے گا تو اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں تمہیں دکھ نہیں ہے کہ نو سو سال کی عبادت ریجیکٹ ہو گئی کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس عبادت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے نہیں کیا اس کے لیے کیا وہ مانے نہ مانے ایکسپٹ کرے نہ کرے لیکن اس نے چٹھی تو بجوانی محبوب کی طرف سے چٹھی تو آگئی بس یہی مجھے چاہیے تھا کہ محبوب کی ایک نظر میری طرف بڑھ جائے تو دوستو بزرگو ٹائم تو اوپر ہو گیا بات ختم ہو گئی کہ عبادت کیا چاہتی ہے اور کہاں لے جانا چاہتی ہے اس کی طرف توجہ کرے روزہ کیا چاہتا ہے اور کہاں لے جانا چاہتا ہے فقط آپ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا روزہ روزہ چاہتا ہے کہ اے انسان انسان بن اور جب تو انسان بنے گا تو پھر تیرے اور رحمان کے درمیان پردے اٹھیں گے اگر تیس روزوں کے بعد پردے نہ اٹھے سمجھ لینا سواب تو ملے گا لیکن سواد نہیں ملے سواد سمجھتے سواد یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ اس کا سواب بھی ملا آپ کو لنگر ہے نا ٹائمن تھوڑی سی گٹ پر ہوگی تھی لیکن سواب بھی ملا اور کیا ملا کچھ لوگ صرف سواد کے لئے آتے مسجد تقوی میں کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے لنگر بڑا بڑا ٹھیک ٹھا ہوتا یہ مسجد تقوی کی بہت سی مساجد میں ایسی ہوتا ہے کھانا بڑا ٹھیک 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 ہوتا ہے لوگ سننے آئے نہ آئے نماز پڑھنے آتے کھانا ضرور کھانے آتے لیکن دیکھو ایک ہے سواب اور ایک ہے سواد تو عبادت کا سواب ایک چیز ہے اور اس کا تو روزے کا سواب تو ملے گا سواد سواد کیسے ملے گا اپنے آپ سے پوچھے روزہ کیا چاہتا ہے مجھے کرر لے جانا چاہتا ہے اللہ عزو جل مجھے اور آپ کو روزے کی معرفت ادا فرمائے روزے کے رموز ہم پر منکشف فرمائے اور ہماری عبادت کو بامانہ بنائے اور اس عبادت کے ذریعے جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں پہنچائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّنْ بَلَا سب کھڑے ہو کر کے سب تو سب کے نظام سبی سب پیش کریں یا نبی سلام علیکہ یا غصور سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مرہ ہمیں جیلا دو شکل نور نی دکھا دو عمبر زلف سنگ دو اقنا شہدائی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی مسکی تمہارا کر کے دنیا سے کنا رکھتا ہے تم سے سہارا لغہ جلد خدارا یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ 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 صلی اللہ علیکہ وآلہ وآلہ صحبہ وآلہ یا الہ العالمین ہم نے جو اس محفل میں حاضری دی ہے الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قرول ومنزول فرماؤں آمین مولا ہمیں اپنی عبادت کا ثواب بھی عطا فرماؤں اور ثواب بھی عطا فرماؤں مولا کریم ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرماؤں آمین ہمارے ظاہر و باطن کو مزین فرماؤں ہمارے احوال پہ اسوہ حسنہ کا رنگ پیدا فرماؤں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤں مولا اس مسجد کو صدا آباد فرماؤں جو اس مسجد سے معاونت کرتے ہیں اس مسجد کو آباد کرتے ہیں یا اللہ تُو ان کے گھروں کو آباد فرماؤں ان کے دلوں کو آباد فرماؤں ان کی قبروں کو آباد فرماؤں ان کے حشر کے احوال کو آباد فرماؤں یا الہو العالمین امت مسلمہ جو بھی مظالم ہیں یا اللہ پردہ غیب سے مدد فرماؤں جو ہم میں سے بیمار ہیں شفاعة فرماؤں جو ہمارے مرہومین ہیں مغفت فرماؤں وصلا اللہ علیہ حبیبی سیئینا محمد وآلی وصحبی رمین برحمدکر اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو اقبر اللہ هو اقبر اشهدو اللہ ایلہ حبیل اللہ اشهدو اللہ ایلہ حبیل اللہ اشهدو ان محمد الرسول اللہ اشهدو ان محمد الرسول اللہ ایلہ حبیل اللہ اشهدو ان محمد الرسول اللہ ہی یا اللہ 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 هو اکبر اللہ اللہ هو اکبر لائلہ ہی رو اللہ ہی رو ہے ہیں موسیقی